اسے طیب رضا ہے لاہور سے کہتے ہیں جی کہ اصحابِ رسول گمراہ نہیں ہو سکتے خونِ رسول گمراہ ہو سکتا ہے مطلقاً یہ جملہ بولنا اور پھر خونِ رسول سے آج کل کے سادات مراد لینا یہ کیسا ہے اس حوالے سے آپ کیا اشارت ہونا آئی میں یہ بات تو ٹھیک ہے اصحابِ رسول گمراہ نہیں ہو سکتا یہ بات بالکل ٹھیک اس لیے اب تو صحابی بن کوئی نہیں سکتا نا میں شک صحابی کہتے کچھ ہے جس نے ایمان کی نگاہ سے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہو میں شک پھر اسی ایمان پر اس پر خاتمہ ہوا ہو اب کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں زیارت کر لی اسی ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ ہو گیا صحابی اور اللہ تعالیٰ او دن صحابہ کے بارے فرمارے دو گرکی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت حدید ہے آیت نمبر دس ہے اللہ فرماتا ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاقَلْ تو ہے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا ہے اور کتال کیا ہے تم میں سے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ اُلَاِكَ اَعْزَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اور سنا کا جنت کا وعدہ کیا ہے یا اللہ تو نے جنت کا وعدہ کر لیا اب اگر بعد میں کوئی گمراہ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے میں اُنہ وعدہ کرنے والا بَاللَّهُ لِمَا تَعْمَلُونَ فَبِيرٌ جو تم کرتے رہو گے اللہ کو سب کی خبر ہے تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا یہ تو قرآن کہتا ہے اصحابِ رسول گمراہ نہیں ہو سکتا اب چونکہ صحابی بن کوئی نہیں سکتا تو اس لئے آج کے کسی بندے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ میرا اللہ کرے گا کون راہِ حق پر تھا اور کون گمراہ تھا اور یہ انجام ہوتا ہے آخری لمحات میں ایمان کے ساتھ گیا تو سبحان اللہ اور دوسرا یہ کہنا کہ کونِ رسول گمراہ ہو سکتا ہے کیونے ہو سکتا ہے نا بولِ سلام بھی اللہ کے رسول نہیں تھے تو ان کا بیٹا کیا ہوا تھا گمراہ ہوا تھا بلکل اور پھر یہ کہنا کہ آج کل کے سعداد مرادلی جا سکتے ہیں آج کل کے سعداد کے بارے میں تو پکی بات یہ بھی نہیں کہ یہ سید بھی ہیں یہ تو کل پتہ نہیں کئی بندے ہماری آنکھوں کے سامنے سید بنے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سید نہیں تھے سامنے بنے یہ ایک مرتبہ یہ کون سہد ہے درائد چنافر کریمو نہیں نہیں کریمو تو در ہے نا عبدالقادراباد وہ کادراباد گاؤں کے اندر ہم گیا بیٹھی ہوئے تھے جلسے کے لیے محفل صدی ہوئی تھی نمبردار بھی بیٹھا تھا وہاں ایک ماچی صاحب آگئے کہ میں ساڑے سیدہ در ملودہ پتھا میں ترے ہیں ہوں تو چپڑ مار نہیں تو ماچی تے لگیاں سید بن جگر وہ ڈٹا رکھا وہ ڈٹا رکھا ہے ہم تو سید ہیں سید ہیں سید بن گئے مارے ہاں بھی کئی آدمی یہاں پڑھتے رہے ہیں کچھ وقت تو سید نہیں تھے آپ سید بن گئے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے ہاں جو بھی ہمیں سید کا ہے بس ہم تو یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ اب کچھ نے اپنی نسبت سرکار کی طرف کی ہے ہم اس کا اکرام کر لیتے ہیں بس یہ بات لیکن گمراہ ہو سکتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خون رسول ہیں لیکن کیدھے رستے سے اٹ گیا ہے کیدھے رستہ چھوڑ گیا ہے صحبہ اکرام کو گانیاں دیتے ہیں خون رسول ہونا لگ بات ہے خون رسول ہونا فیدہ تب دیتا ہے جب پہلے سرکار کی شریعت متحرہ کا قادم ہو نوکر ہو اصل چیز سرکار کی غلامی ہے اصل چیز خون رسول ہونا نہیں سبحان اللہ عصر صاحب نیکش کی اشرف گل ہیں سرگوتہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے تو اللہ سے مانگو کیا اسے یہ واضح نہیں ہوتا کہ جو جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو جب تسمہ بھی اللہ سے مانگنا ہے تو بیٹا پی اے سے کیوں مانگنا ہے حیرت تو اتی ہے سننی ہو حیرت تو بیٹے اشرف گل مجھے آپ پر بھی ہے خود کہتے ہیں جو جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو اس سوال کا جواب مجھ سے مانگ رہے ہو حیرت تو مجھے آپ پر ہے یہ آپ کیا کہلے ہو معبود سمجھ کر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو کا چھوٹی چیز ہو کا بڑی چیز اور مخلوق سمجھ کے مانگنا ہے تو مانگو روز تم اپنی بیوی سے کھانا نہیں مانگتے تو کھانا بھی اللہ سے مانگا کرو سبین خان ہے اسلام آباد سے کہتے ہیں یا علی بھی دور ہے یا رسول اللہ بھی دور ہے یا غفظ عظم بھی دور ہے قرامل کاتبین تو بالکل قریب ہیں کبھی کہو یا قرامل کاتبین مذہب یہ تو نہیں کہتے تم لوگ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ قرامل کاتبین کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے ان کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں اور ان کی تو ڈیوٹی ہے نا حضرت علی کی حضرت فقہ اسے حاضم کی ڈیوٹی یہی ہے کہ فویون فقہ بن حسیر و رحم و جہرہ وہ دیتے جاتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے ہم کو ان کو معبود سمجھتے تھوڑی مانگتے ہیں ہم تو اللہ کا بندہ سمجھ کرتے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے ہم اس لیے مانگتے ہیں ہم مانگتے ہیں